اگر کیا کیا نام بتے آپ نے عرشد بھائی حالو غالی صاحب ہاں ہاں میں تو غالی بھی بول رہا ہوں مگر آپ کا نام انہوں نے کیا بتا رکھ تو اس کی آواز بیسے بھی صاف نہیں آتی ہے بیچارے کی اور تو انہوں نے کیا کہا عرشد کہا نا اچھا اچھا عرشد رضا صاحب جی فرمائیے کیا بات ہے غالی صاحب حیریت سے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور سب کیسا خیریت ہے سب ٹھیک ہے الحمدللہ اور بتائیے یہ بتائیے ذرا سے ایک مسئلہ تھا میرے آپ سے جی اس کے بارے میں آپ ذرا جرہ سے تفصیل سے بتائیے گا جی فرمائیے یہ بتائیے آپ کی نظروں میں عیسیٰ علیہ السواب کرنا کیسا ہے آپ کی نظر میں کا مطلب بھائی میری کوئی نظر نہیں آپ کی نظر میں اور چنی چل بات ہے فرمائیے یہ بھی بات آپ کی پہلے بھی بات آپ کی صحیح تھی ہے اور دوسری بات بھی صحیح ہے آپ کا ایسا سوال ہے سوال میں کوئی معنی نہیں رکھتا چاہے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ہاں مجھے آپ کے سوال کے مطابق جواب دینا تھا اب آپ نے اکابر دیوبند علماء اہل سنت کا نظریہ پوچھا ہے تو وہ بھی ہم بتائیں گے میرا کوئی بھی نظریہ نہیں علماء اہل سنت علماء اہل سنت کا نظریہ ہم آپ کو بتائیں گے علماء اہل سنت دیوبندی وحادی تھوڑی نوستا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ثابت کیا ہے اپنی کتابوں سے اچھا آپ کو ثابت کرنے کی دیکھیں دیکھیں علماء اہل سنت آپ کیسے کہ سکتے ہیں کیسے کیسے علماء اہل سنت وہ بات میں مجھ سے بات کرتے ہیں علماء اہل سنت مصدر یہ آپ کہیے کہ علماء دیوبند سنت سنت سنیے سنیے آپ جیسا کہ جیسا کہ پاکستان کے علماء ہے یا عرب کے علماء ہے تو عرب کے علماء کا کوئی مصدر تو ہوگا نا میں نے سنیے آپ ارشد بھائی ایک میرے سنیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں علماء مدینہ یا علماء مکہ ہم نے کہا تو علماء مدینہ یا مکہ کا آخر کوئی تو مسلک ہوگا نا لوگ علماء مکہ شیعہ ہوں گے یا کچھ تو ہوگا نا ان کا مسلک یا غیر مقلد ہوگا آپ جب علماء دیوبن جب بول رہا ہے یعنی دیوبن جو ایک جگہ ہے وہاں کے علماء کا نام لے رہے ہیں تو آخر وہاں کے علماء کس مس لوگ کو فلو کرتے ہیں کیا کادیانی ہیں وہ لوگ یا کیا شیعہ ہیں یا بریل بھی ہے یہ کہنا پڑے گا نا کہ بھئی نہیں وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہے ہاں فرمائے یہ زیادہ آپ کو تفقیل میں جانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا دفاع مت کریں ٹھیک ہے نہیں میں دفاع کا کر رہا ہوں نہیں آپ بات کو گھمائیں نہ ہو نہ ٹھول جائیں مختصر سا جواب دیجئے جو میں نے پوچھا ہے ہاں ہاں زیادہ تفقیل میں نے جائے ہاں ہاں تو وہی پہلے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنا نظریہ نہیں علماء اہل سنت دیوبان کا نظریہ میں آپ کو پیش کروں ہوا بلکل بلکل اور کیا ہماری نظر میں علماء دیوبان ہی علماء اہل سنت باقی کوئی نہیں ہماری نظر میں اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہو تو آپ مولانا احمد عزا خان صاحب کی احکام شریعت پر لیں احکام شریعت میں مولانا احمد عزا خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور صرف اہل سنت والجماعت ہی نہیں بلکہ نقشبندی قادری چشتی بن کر کے ہماری جیسے نکل اتارتے ہیں حالانکہ وہ ان کا بہتان ہے اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی بھی ابھی اچھا اچھا مجھے دیکھیں مجھے اپنے گھر کی بات آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے آگے نقشبندی قادری چشتی شہروردی ابود اللہ یہ جہانگیری لگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے وہ شک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے کون کہہ رہا ہے ہمارے مولوی اسماعیل ڈیلوی صاحب بھی صحیح فرما رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے آپ سے مولوی اسماعیل ڈیلوی صاحب بھی صحیح ہیں اور ہمارے اکابیرول میں اہل سنت بھی صحیح ہیں دونوں صحیح ہیں اسماعیل ڈیلوی کو آپ نے کفر بولا تھا کس بات پر ہم نے کفر کہا ہم امام المواہدین کو کبھی بھی ہم مشرق کیا ان کو تو وہ تو شرکے سے کفر بول ہیں ارے بھائی میں نے ہزاروں آڈیو میں ثابت کر دیا تھا کہ مہورنہ احمد رضا خان صاحب آپ کے ہم نے آپ کو ارشد بھائی کئی بار ثابت کر دیا تھا کئی بار ثابت کر دیا تھا کہ آپ لوگ گستاخ مانتے ہیں احمد رضا اس کو گستاخ مان کر بھی گستاخ کو کافر نہیں لکھا اور کافر نہیں لکھر خود کافر ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو آپ بتا دیجئے کہ مہورنہ اسماعیل چھے دیلوی کو احمد رضا نے کافر کیوں نہیں کہا اگر وجہ آپ بتا دے میں آپ کو جو ہے نا آپ مجھ سے تبلیہ مسئلہ کر دیا اگر اس مسئلہ کو آپ صحیح ثابت کر دے انہوں نے گستاخ مان کر اس پر کافر کیوں نہیں کہا بتائیے ہاں بلکل اس کا جواب دیجئے میں نے جواب میں اس کا نہیں دوں گا سوال پہلے میں نے پوچھا ہے میں نے بھائی آپ کو آپ کا آپ کا جواب نہیں ہے جو آگے ہیں میں نے میرے آپ کے سواال کے جواب دے دینے کے بعد آپ جواب دیں گے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں آپ نے کہا کہ علماء اہل سنت دیوبند کا عیسال سواب کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے عیسال سواب کے تعلق سے علماء دیوبند کا خلا مسئلہ ہے کہ عیسال سواب ایک شریعت اور اہل سنت و الزمات والی چیز ہے اور صحیح اور مستحصن اور اچھا عمر ہے اور ہم عیسال سواب کرتے ہیں روز کرتے ہیں ہر یک عیسال سواب کرتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم کچھ زمیداری کے ساتھ کہہ رہے ہیں اچھا ہمارے سوال کا جواب آپ کو مکمل ہو گیا کہ ہم نے ہم کرتے ہیں ہم نے پوچھا تھا ہم نے بھاگنا کہا چاہتے ہیں میرے بھائی کیا میں نے آپ کو جواب غلط دیا ہے ہاں جواب سننے کے لئے ضرور ضرور سنیے سنیے میں بے چین بے قرار ضرور ہوں آپ کا جواب سننے کے لئے چلی آپ آپ جواب شروع کیجئے میری بے قراری کو ختم کریں میں نے یہ جملہ کہا کہ ایسال سواب شریف مطلب اس کی شریف کیا ہے اس کا حسن ہمارے یہ بیٹھا رہی وغیرہ وغیرہ آپ نے تاریخ کی تو ذرا سے یہ تاریخ اپنی کتابوں سے صادق کر کے لکھا ہاں تو اپنے کی اپنی کتابی سے کہہ رہا ہوں نا میں کس کتاب نے آپ کی لکھا ہے آپ کون سی کتاب کو مانتے ہیں علماء دیومند کی بتائیے نہیں نہیں میں مانتا ہوں یہ نہ مانتا ہوں آپ جسے مانتے ہیں تو میں نے تو کہا دیا نا آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ارے میرے بھائی آپ جو ہیں کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے ہم تو جانتے نہیں کسی امام الوہبیا تو احمد رضا ہے ہم تو جانتے نہیں احمد رضا نے کہاں لکھا ہے کہ نا جائز ہے احمد رضا کہاں کہا ہے کہ نا جائز ہے سنیے بھائی ہم کسی وہابی کو نہیں مانتے ہم نہ وہابی ہیں نہ ہم وہابی کو جانتے ہیں نہ ہم نے کبھی ہماری وہابی سے ملاقات ہوئی ہے ہمارے انڈیا میں تینی قسم کے لوگ سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور ہوتی ہے یہ ہی جانتے ہیں ایک تو بریلوی مشرقین اور دوسرے گھئر مکلدین ملہیدین اور ایک اہل سنتوال جماعت دیوبند اور ہم تو کسی آپ کی بات پاپیہ سے شروع ہوئی تھی کس کو کس کو کس کو کس کو جی کس کو کس کی بات کر رہے آپ نہیں نہیں آپ دیکھیں پھر بتمیزی سے بات کریں گے تو آپ سے بات اس کا مطلب ہے تو آپ ارے بھائی آپ تو امام الوہبیہ کہہ رہے ہیں تو میں امام الحمد احمد رضا کو سنوی رہا ہوں تو آپ نام کی وضاعت کریں گے تب نا اگر آپ نام لے کر کہیں گے تو میں سمجھ جائیں گے بھائی آپ سے ارشد بھائی سنیے میں نے کان میں کچھ نہیں ڈالا ہے الحمدللہ میں آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے کھل کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک نہ میری کسی وہبی سے ملاقات بھی نہ اور میں نہیں وہبی کو اچھا سمجھتا ہوں البتہ مونہ اسمائل شہید امام موافیدین کو میں جانتا ہوں مدین تجا کرتا ہوں میں آپ سے مدین تجا کرتا ہوں سنسے پہلے بات اول کو یہ بات کرتا ہوں سانسان دوسری بات کروں گا اول بات یہ ہے کہ آپ یہ بلکل اپنے ذہن و دنگ دل و دماغ سے بلکل دور دور کر دیجئے کہ میرا تعلق دیوبان سے نہیں ہے دیوبان محاوی سے آپ کا تعلق ہے اور رہے گا اب اس سے مشرقین سے آپ کا تعلق اور آپ کا نس نس کا اس سے تعلق ہے ٹھیک ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں اچھا اچھا آپ نے کہا اعلیٰ حضرت کو آپ مازاللہ وہہاڈی وہ مشرقین کافر وغیرہ وغیرہ بلکل بھی شک نہیں اس میں ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے کیونکہ آپ کوئی حیثیت تو ہے نہیں ایک بات ٹھیک ہے آپ کم سے جن سے بلکل بلکل سنیے دیکھیں اب ایک میٹ آپ گھر سے سنیے ہم دیکھائیں گے کہ ہمارے اکابر نے احمد رضا کو کافر کہا ہے اور احمد رضا نے ہمارے اکابر کو مسلمان لکھا ہے یہ حوالہ دینا اور کتاب دکھانا ہماری ذمہ داری ہے اگر میں نہ دکھا پاؤں تو میرا سر ہے اور آپ کا جوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے ابھی آپ کو سوال کا جواب دوں گا کہ احمد رضا صاحب نے اسماعیل شہید دیلوی کو کافر کیوں نہیں کہا آپ اس کا جواب دیجئے پھر حوالہ ہم سے لے لیجئے اس بات کا کہ ہمارے اکابر بڑے اکابر نے احمد رضا کو کافر کہا ہے اور احمد رضا نے ہمارے بڑے اکابر کو مسلمان لکھا ہے میں دکھا دوں گا آپ پہلے سوال کا جواب دیں اس کے مولانا ربانی بتائیں کس نے کہا ارے میرے بھائی میں تو کہہ رہا اگر میں حوالہ آپ کو نہ دوں تو میری گردن مان لینا ارے بھائی میں کیا رہا ہوں آپ تھوڑا جواب دے دیجئے اس کا اس کے بعد اگر میں نہ دوں آپ کا فون اگر کار دوں اگر وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں پھر آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا سوال کا جواب دیں گے آپ سوال کا جواب دینے سوال تم کو ارے فتح بریلی کا دلکش نظارہ کبھی نظر سے نہیں گزری کیا فتح بریلی کا دلکش نظارہ کبھی آنکھ سے نہیں گزری ہاں حسام حرمین کے بعد کیا ہم حوالہ دیں گے نا آپ کو جس میں علماء دیبان کے مسلمان لکھاؤ حرمین حرمین کا تک سمجھے آپ لیشت بتاؤ مولانا صاحب سنیے سنیے بات کو تیوالت مد دیجئے بات کو تیوالت مد دیجئے سنیے اب بھی نہیں آپ تو کر رہے ہیں ہم نے آپ سوال کا جواب دے دیا تو آپ زبردستی کر رہے ہیں آپ ہم کو انزام لگا رہے ہیں تشلی بخش جواب کیا ہوتا آپ نے کہا تھا کہ علماء اہل سنت دیوبان کا کیا نظریہ ہیں سنیے 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 آپ ارشد بھائی سنیے آپ نے اس طرح مجھے کو جواب نہیں دیا آپ اپنی کتاب میں جانتے نہیں اسماعیل ڈیلی 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 ارے بھائی بھائی اہل سنت کا عیسال سواب آپ کے طریقے پر نہیں ہمیں ایسا قرآن و حدیث پلا دیا جاتا ہے کہ بس کوئی بھی مشرک سامنے آجائے تو ہمیں ٹس سے مس نہیں کرا سکتا جو بھی ہے ہمارے پیرو مرشد ہمارے پیرو مرشد اللہ قرآن حدیث والے ہوتے بات کو تیوالت مد دو اپنے سوال کا جواب ہے تو دو بھائی آپ بھی احمد رضا صاحب کی جو رو تڑپ رہی ہے کہ کافر کیوں نہیں لکھا گستا کو آپ کی نظر میں جو کافر نہیں لکھا اس کا جواب ہے تو دو میں تڑپ رہا ہوں جواب کے لئے جواب دو نا بھائی دس میڈ ہو گیا 20 میڈ جا رہا بھائی رہا ہوں بھائی آپ کی کون سی بات کا جواب نہیں آیا بتاؤ آرشد بھائی آرڈیو بھی سنیں گے نا آپ پر لوگ تھوکیں گے ابھی آپ نے آپ نے مجھ سے سوائے سمیتے ہیں ایک میرے سنیں دیکھیں وقتیں ضائع کر کے فائدہ نہیں بھاگے مد بھاگے مد بھاگے مد بھاگے مد بھاگے مد بھاگے مد دوبارہ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں آپ کیا آپ کے بڑے بڑے بھی بات نہیں کریں گے ہم سے ہو گیا ہو گیا سمجھے اس کو جلدی سے ڈال کے مجھے ڈھے گو ارے میرے بھائی کس بات کا آپ کو جواب چاہیے بتاؤ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں میرے سوال کا